تمام درطاریفیں اس خدا بزرگ و برتر کے لیے ہے جو عبر باران کو پرسا رہا ہے رحمت خدا ہے جو خدا اپنے بندوں پر پرسا رہا ہے وہ جو پوری کائنات کا مالی کہہ رہا ہے وہ خدا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے ہم اس خدا کی حمد و سنہ کرتے ہیں اور شک اضا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں دامن محمد و آل محمد سے منسلک کر دیا قرآن اور وارثی قرآن کے عنوان کے تحت آج پانچویں مجلس آپ سب کی سماعتوں کی نظر ہیں اور آج کی مجلس کی پیدا بھی گزشتہ مجالس کے طرح اسی آئے جو قرآن سے کروں گی کہ میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں کہ خدا قرآن میں کہہ رہا ہے وَسْتَغَيْنُوا بِسْصَبْرِ وَسْسَلَاتِ مجھ سے مدد مانگو صبر اور نماز کے ذریعے مگر یہ بس کا تجمعہ پڑھتے ہیں نا پہلا جملہ مجھ سے مدد مانگو یہ وہ کہہ رہا ہے جو ہر چیز پر خودت رکھتا ہے یہ وہ کہہ رہا ہے کہ جس کے سامتے ہماری حیثیت ایک ذرے سے بھی کم ہے کتنی گیلکسیز کو چلانے والا عرش کو چلانے والا سیاروں ستاروں کو خلق کرنے والا ہم سے مخاطب ہو کے کہہ رہا ہے وَسْتَغَيْنُوا بِسْصَبْرِ وَسْسَلَاتِ مجھ سے مدد مانگو صبر روزے اور نماز کے ذریعے اور وہ خدا اپنے بندوں کو کتنا چاہتا ہے ایک چھوٹی سی روایت پڑھ دو رحمت کی بارش ہو رہے رحمت کی دعائیں آج مانگئے خدا صحوی کی حاجت کو پورا کرے گا چھوٹی سی روایت جو میں نے ایک عالم سے سن لیتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ کوہ تور پر ملاجات کے لے جاتے تھے تو راستے میں جا رہے تھے ایک شخص ملا بڑا بیچین بڑا استراب میں گھروتا ہوا اور کہا موسیٰ آپ خدا سے کلام کرنے جا رہے ہیں نا جب آپ جائیے گا تو میرے خدا سے کہیے گا مجھے معاف کر دے کہا کیوں کہا مجھے گناہ ہو گیا ہے اور رو رہا ہے اس خطر بیچین اس کی بیچینی اتنی تھی کہ میں نے خدا کا گناہ کر دیا خدا نے منع کیا تھا میں نے کر دیا اپنے رب سے کہیے گا کہ مجھے معاف کر دے اپنے لطف و کرم کے صدقے میں مجھے معاف کر دے موسیٰ نے کہا اچھا میں خدا سے کہوں گا اس روتے ہوئے شخص کو چھوڑا اور موسیٰ خدا کی بارگاہ میں آئے منعجات شروع کی تو کہا باری اللہ تیرا ایک بندہ مجھے ملاتا بہت بیچین تھا بہت گرگڑا گرگڑا کر رو رہا تھا اور اس نے کہا تھا میرے خدا سے کہہ دینا مجھے اپنے لطف و کرم کے صدقے میں مجھے معاف کر دے مجھے گناہ ہو گیا ہے رب سے جلال نے کہا اس سے کہہ دینا میں نے اس کو معاف کر دیا اب بہر اس سے کہنا مجھے اس سے ایک شکایت ہے کہ آپ شکایت سنیں گے نا کلیجہ پڑ جائیں گے کہا میں نے اس کو معاف کر دیا مگر اس سے کہنا مجھے اس سے ایک شکایت ہے موسیٰ کہتے ہیں کیا شکایت ہے کہا اس سے کہنا اس سے تم سے کیوں کہا اس سے مجھ سے کیوں نہیں کہا تم سے کہتیا اب جب جب تم سے نظریں ملائے گا شرمائے گا کہ میں نے اس کو اپنا گناہ بتائے تھا میں نہیں چاہتا کہ میرا بندہ کسی اور کے سامنے جرگندا ہو یہ خدا کی وہ محبت ہے جو ہم بندوں سے خدا کرتا ہے ہم کیا خدا کی محبت کا حق ادا کریں گے مگر اگر گناہ ہو جائے تو ایک مومن کے لیے پریشانی کا مقام ہے کیسے گناہ بخشا جائے تو اس مشکل کے لیے کیا کریں خدا کہتا ہے جس کتاب سے میں آپ کے سامنے مصطاب نوازیں پیش کر رہی ہوں یہ قانم ازرا موسن کی کتاب ہے اور ایک سو چالیس مصطاب نوازیں اس میں ہیں بخشش کی نجانے کتنی نوازیں اس کتاب میں موجود ہیں جو سب سے چھوٹی مختصر جو نواز ہیں وہ میں آپ کے سامنے بھی شکرت ہوں اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی خدا کی بارگاہ میں گناہوں سے بخشش چاہتا ہے دو رکعت نواز پڑے اور کیسے پڑے ہر رکعت میں ایک دفعہ الحمد اور ساٹھ مرتبہ قلو اللہ کا صدا قلو اللہ سب کو یاد ہے دونوں سب قطعوں میں ایک دفعہ الحمد اور ساٹھ سکسٹی قائم سور قلو اللہ کا صورہ پڑے اس میں کتاب میں لکھا ہے نماز کے مکمل ہونے سے پہلے تمہارا خدا تمہارے گناہوں کو بخش دے گا سرواد پڑی عبادت میں تو کہوں گی آج سے شروع کیوں نہ کریں آج ہی کیوں نہ پڑے آج جب خدا کی رحمتیں برس رہی ہیں تو ان برستے رحمتوں پر کہتے ہیں جب خدا کے عرش کے دروازے کھل جائیں بارش ہو تو جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے تو آج ہی ہم خدا سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں نہ مانگیں انشاءاللہ مجلس تمام ہوگی زہرین کی نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ اس دور وقت نماز کو بھی ادا کریں گے تو رب زلجلال جو کہہ رہا ہے مجھ سے مدد مانگو میں ہر پریشانی کا حل تیرے پاس ہے میں تمہاری پریشانیوں کو حل کر دوں گا اور گناہ اگر کر دیا ہے تو مقصرت کی نمازیں بھی ہیں کہ ہم اپنی گناہوں کو بخشوائیں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کریں کہ خدایہ آئندہ کی گناہ ہم نہیں کریں گے قرآن اور وارثی قرآن کے زیل میں روزانہ میں آپ کے سامنے ایک خوبی بیان کرتی ہوں قرآن کی اور جو قرآن کی خوبی ہے وہی خوبی وارثی قرآن کی بھی ہے محمد علی محمد بھی وہی خوبی ہے آج جو خوبی بیان کروں گی قرآن بابرکت ہے اور وارثی قرآن بھی بابرکت ہے کیسے دونوں باتوں کے لئے ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں کتاب اسمت قرآن اور جن کتابوں میں قرآن کے واقع اس کی قصرت سے یہ روایت آپ کو نظر آئے گی وہ روایت کیا ہے مدینہ میں ایک شخص رہتا تھا وہ چوری کیا کرتا تھا رات کی تاریخی میں ایک گھر کی دیوار پھلانگیا اس گھر میں گیا چوری کرنے مگر جب چوری کی نیسو اس گھر کی دیوار پھلانگے گیا تو اس گھر میں ایک عورت بیٹھی وی قرآن پڑھ رہی تھی اور قرآن کی وہ آیت لاوت کر رہی تھی اے صاحبان ایمان اللہ سے درو اللہ کا خوف دل میں رکھو تقویٰ اختیار کرو بس اس آیت نے عجب مجزہ کیا عجب ہدایت کی اس چوڑ کی یہ آیت اس کے قلب میں اتر گئی اور جب قلب میں تھی میں خدا سے نہیں جڑتا میں گناہ کر رہا ہوں جس خدا نے مجھے زندگی دی جس خدا نے مجھے ماباب دیئے جس خدا نے مجھ سے آسمان نہیں چھینا جس خدا نے مجھ سے پانی نہیں چھینا جس خدا نے مجھ سے دھوپ نہیں چھینی نعمتوں میں ڈوبا ہوا ہوں مگر پھر بھی خدا کا گناہ کر رہا ہوں اس آیت نے اس کے اندر ایک کھلچر پیدا کر دی واپس دیوار کھوٹ کے آیا چوری نہیں کی واپس دیوار کھوٹ کے آیا گھر آکر رونے لگا ساری رات وہ روتا رہا فجر کی ازان کا وقت ہوا رسول خدا کا زمانہ ہے فجر کی ازان کا وقت ہوا مذہب نبوی میں آیا رسول کی امامت میں نماز فجر پڑی اور رسول کی پیچھے تیسری صرف میں بیٹھا ہوا تھا وہ جب نماز تمام ہو گئی لوگ جانے لگے وہ بیٹھا وہیں رو رہا تھا اس آیت نے اس کے روح کو بیدار کر دیا تھا انہیں اس کا گریہ نہیں رک رہا تھا اس طرح رو رہا تھا اچاراں دیکھا مسجد میں ایک لڑکی داخل ہوئی اور یہ وہی لڑکی تھی جس کے گھر یہ چوری کرنے کے لیے اس کی دیوار پھلانگے سے گھر میں گیا تھا وہی عورت مسجد میں داخل ہوئی اور اللہ کے رسول کو سلام کرتی ہے اور رسول سے کہتی ہے اللہ کے رسول میں مدینہ اس لیے آئی ہوں میرے باپ اور بھائی جنگ میں مارے گئے میرے علاقے میں کوئی بھی مسلمان نہیں تھا جو میرا سہارا بنتا میں نے اپنے ماں واپ کے ساری جائدار احساسوں کو بیچا اور بیچ کے سونا خرید لیا اور وہاں کوئی احسا نہیں تھا جس پر میں بھروسہ کرتی کہ یہ مسلمان ہیں یہ عزیز ہیں میں وہ سونا لے کے سب بیچ کے سونا خرید کے اور میں مدینہ میں آگئی مگر اللہ کے رسول کل کوئی شخص میرے گھر میں چوری کی نیز سے کود آتا وہ واپس تو چلا گیا مگر اس نے میرے گھر کا سونا دیکھ لیا ہے آپ کچھ ایسا کر دیجئے کہ میری حفاظت ہو جائے رسول اسلام کہتے ہیں سایہ تلاش کر لیں کہا کیا مطلب کہا ایک مرد کو تلاش کر کے نکاح کر لیں جب مرد کا سہارا ہوگا تو جس کوئی تیزے تجھے نقصان نہیں پہجا سکے گا وہ سکتے ہیں اللہ کے رسول آپ بہتر جانتے ہیں میں کسی نکاح کروں میں تو یہاں کسی کو بھی نہیں جانتی آپ جو اس کا انتخاب کر دیں رسول اسلام نے مزید میں دیکھا وہی شخص جو بیٹھا رو رہا تھا جو اس کے گھر میں چوری کی نیت سے پودھا تھا رسول اللہ نے اس کو دیکھا کہا اس شخص سے نکاح کر لیں جب رسول نے کہہ دیا رسول نے خود نکاح پڑھا دیا اب اس کی محرم ہو گئی جب وہ اپنے شہر کو ساتھ لے کے اپنے گھر جانے لے گئے اس کے آنسوں نہیں رک رہتے رول جا رہا تھا جب گھر پہنچا تو وہ عورت کہتی ہے آپ کیوں رو رہے ہیں اب اس سے برداشت نہیں ہوا اس نے سارا واقعہ اس کو بتا دیا کل جو چور تمہارے گھر میں خودا تھا وہ میں ہی تھا اور تم قرآن پڑھنے ہی اس قرآن کی آیت نے مجھے بیدار کر دیا جب اس عورت نے سنا یہ وہی چور ہے اور اب پورے اس کے وجود کا اس کے مال و ذر کا مالک ہے اب ہمارے علاقے کی ہمارے زمانے کی کوئی عورت ہوتی تو کیا کہتی رسول اللہ نے چور سے شادی کر دی مگر اس عورت کا جملہ کیا تھا آپ رسول کا انتخاب ہے اور میں نے آپ کو قبول کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ خدا نے مجھے آپ جیسا شہد ہے یعنی قرآن کتنا بابرکت ہے ایک جو چھوڑ تھا تہی دست تھا اللہ نے اس کو ایسے برکت عطا کی کہ اس کا نکابی ہو گیا زوج بھی مل گئی مال و ذر بھی مل گیا گھر بھی مل گیا اتنی برکت اللہ نے اس کو دے دی کہ وہ کونسی نعمہ تھا جو اس کے پاس نہیں تھی تو جس طرح قرآن بابرکت ہے ایسے ہی وارث قرآن بھی بابرکت ہے اور کیسے بابرکت ہے جب اللہ نے رسول اسلام پر آیت نازل کی سورہ شعرہ کی کونسی آیت دعوت سورہ شعرہ کی و انزر اشیر سکل اقربین دراؤ اپنے رشداروں میں اچھے دراؤ کیوں دیکھیں رسول مبشر بھی ہیں نظیر بھی ہیں جنت کی خوشخبری بھی دیتے ہیں اور جہنم کی عذاب سے بھی جراتے ہیں تو آیت میں یہی آیا ہے و انزر اشیر سکل اقربین اپنے عزیزوں کو دراؤ پیغامیں آخ دو اب جب یہ پیغام آ گیا رسول اسلام میں اپنے چچا ابو طالب سے کہا قرآئش کے سرداروں کو بلائیے چالیس سرداریں کہ قرآئش کے سرداروں کو بلائیے اور اللہ کا حکم آ گیا میں پیغام پہنچا ہوں گا اب میرا دل چاہتا ہے میں ہاتھ چوڑ کے رسول خدا سے کہوں اللہ کے رسول مکہ میں خانہ خدا بھی تو ہے توحید کا پہلا جلسہ ہونے جا رہا ہے توحید کا اعلان آپ امت کے سامنے کریں گے تو خدا کے گھر میں کیوں نہیں کرتے ابو طالب کا گھر کیوں تو یقیناً بارگاہِ الٰہی سے یہی جواب آئے گا اس لیے ابو طالب کا گھر ابھی علی پہلا نہیں ہوئے ہیں پھر جو خانہ کعبہ کے بتوں کو توڑ دے ابھی خانہ کعبہ کے اندر بت ہے اور بت کے سامنے خدا کی توحید کا اقراض نہیں ہوتا اس لیے میں نے ابو طالب کے گھر کو چنائے جب ابو طالب کے گھر کو چن لیا رسول نے کہا احتمام کیجئے کھانے کا ہم کھانا کھلائیں گے اب کیا احتمام ہو حضرت ابو طالب نے ایک جو ران تھی بکرے کی اس کو ران کو گھونا اور ایک پیالے میں دور کس کے لیے چالیس افرات کے لیے اور ان میں سے ایک ایک آدمی ایسا تھا جو اکیلا پورا بکرہ کھا جاتا تھا اب اس کے چالیس لوگ بیٹھے ایک ران ہے بنیوی اور ایک پیالے میں دور مگر رسول نے کہا آپ رائیے نہیں جو کھانا رکھ دیا گیا رسول نے اسے اپنے ہاتھ مس کر دیا جیسے رسول کے دست مبارک مس ہوئے اب اس میں برگت پیدا ہو گئے آنے والے چالیس سردار آئے اچھا میرا دیل سے آتا ہے میں خدا سے کہوں خدا تو تو قوم بنی اسرائیل پر منو سلوہ نازل کرتا ہے جب توحید کا پہلا جلسہ ہے آسمان سے کچھ نازل کر دے یہ ابو طالب کے گھر میں کھانا کیوں تو ربی زلجلال یہی کہے گا میں جانتا ہوں ابو طالب کا نمک سب سے پہلے کھلا رہا ہوں تاکہ بعد میں یہ ابو طالب کو کافر نہ کہے یہ مومن کے گھر کا نمک کھا رہے ہیں اس لیے توحید کے پہلے جلسے میں نمک ابو طالب کا کھلا رہے ہیں ابو طالب کے گھر کا کھانا کھلا رہے ہیں جب کھانا کھا لیا ان چالیس لوگوں نے اور چاہتے ہیں کہ رسول اٹھ کے تبلیغ کریں بتائیں کہ میں خدا کے نبی ہوں ابو لہب نے شور کرنا شروع کر دیا اب جب ابو لہب نے شور کرنا شروع کیا باقی سب لوگ اٹھے اور جانے لگے جب جانے لگے تو حضرت ابو طالب نے کہا جو چانا چاہے چلا جائے کل پھر آنا دعوت دیگی اگلا دن آیا پھر آئے پھر ابو طالب کے گھر کا کھانا ہے سب نے کھانا کھایا اب جب رسول بات کرنا چاہتے ہیں تو پھر ابو طالب کھڑے جاتے ہیں ہم ان کی بات نہیں سنیں گے کیونکہ نیا دین پھیلا رہے ہیں تو ان کی بات نہیں سنیں گے شور شرابہ اور سب اٹھتی چلے گے تیسر دن پھر کھانا آئے ہیں یعنی اللہ نے تین دن ابو طالب کا نمک کھلایا ہے اس کے بعد اعلان توہید کیا ہے جب تیسر دن آیا کھانا کھا چکے اب اس سے پہلے کہ ابو لہب اٹھے ابو طالب اٹھے اور ابو طالب اٹھ کے ابو لہب کا بازو پکڑتے ہیں چپ ہو جاؤ غضب کے عالم میں چپ ہو جاؤ اس کو تو غضب کے عالم نے کہا اور پھر رسول کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں ام یا سیدی یا مولائی اے میرے سیدی مولائی کھڑے ہو جائیے عرب میں کسی چچا نے کسی بھتیجے کو مولائی اور سیدی یکے نہیں پکارا تھا یہ رسول پکار رہے ہیں اور پروردگار عالم نے چاہا کہہ دیا اعلان دیکھ رہا ہے خدا بھی کھابو طالب تمہیں چالیس کے سامنے میرے حبیب کو مولا کہا ہے اگر ایک لاکھ کے مجنے میں غدیر خم میں تمہارے بیٹے کو مولا نہ بنا دو تو خدا نہ گئے ادھر ابو لہب اٹھا اور ادھر ابو طالب اٹھے ابو لہب کا بازو پکڑ کے کہا رک جا چپ ہو جا اور جو ایک عالم کی زبان کی جملے میں آپ کے سامنے پیش کروں وہ کہتے ہیں ایک طرف بارہ اماموں کا باپ اٹھا صادقین کا باپ ایک طرف قذاب اٹھا ایک طرف مجسم شرارت اٹھا ایک طرف پیکر عظمت اٹھا اور جب یہ اٹھ گئے اور اب ابو طالب نے کہہ دیے خاموش ہو جا ابو طالب خاموش ہو گئے اور رسول اللہ نے کہنا رشنگ کیا قولو لا الہ الا اللہ و تفلہ لا الہ الا اللہ کہو اس خدا کو پہچانو جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور اگر اس کی خدائی کا اقرار کر لوگے تو فلا پا جاؤ گے کامیاب ہو جاؤ گے توحید کا اعلان اور جب رسول اللہ نے توحید کا اعلان کیا کوئی نہیں بولا سب خاموش ہیں اور رسول اللہ کہتے ہیں میں اللہ کے بھیجا ہوا نبی ہوں میری بات کو مانو خدا نے بہشت جائیے تمہارے لئے اگر تم لا الہ الا اللہ پڑھ لوگے تو کامیاب ہو جاؤ تب بھی کوئی نہیں بولا اب رسول نے کہنا شروع کیا جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسی ہوگا میرا بھائی ہوگا اور میرا مددگار میرا جانشین ہوگا سوائے مولا کائنات کے کوئی نہ ہوتا اور مولا علی کی عمر کیا تھی تیرہ سال تیرہ سال لڑک پنے کا زمانہ ہے مولا علی کھڑے ہوئے رسول اللہ خدا نے کہا علی آپ بیٹھ جائیے پھر رسول نے کہا آج جو میری مدد کرے گا وہ میرا وسی ہوگا میرا بھائی ہوگا میرا جانشین ہوگا پھر مولا کائنات کھڑے ہوئے کوئی کھڑا نہیں ہوا رسول اللہ خدا نے کہا علی بیٹھ جائیے جب تیسری مرتبہ رسول نے یہ جملہ کہا اور رسول ایک دعوت دے گئے جو آج میرا ساتھ دے گا وہ میرا وسی بھی ہوگا میرا بھائی بھی ہوگا میرا جانشین بھی ہوگا یعنی توحید کے اعلان میں امامت کا اعلان ہو رہا ہے جانشین یہ رسول کا اعلان ہو رہا ہے پہلی گفتگو میں اللہ اتنا حکیم ہے پہلی گفتگو میں توحید کے ساتھ امامت کا اعلان ہو رہا ہے اور جب کوئی نہ اٹھا مولا کائنات اٹھے تو کہا بے شک تم ہی میرے وسی ہو تم ہی میرے بھائی ہو اور تم ہی میرے جانشین تو آپ نے دیکھا جس طرح قرآن بابرکت ہے کہ ایک تہی دست کو اللہ غنی کر دے سونے کے دھیر کا مالک بن گیا ایسے ہی والد سے قرآن بھی بابرکت ہیں رسول ہاتھ لگا دیں تو اس غضہ میں اتنی برکت پیدا ہو جائے کہ چالیس لوگ کھا جائیں کم نہ ہو اچھا ہمارا یہ ققیدہ اور ہیں ہم کیا کہتے ہیں اولونا محمد وہ عوصتونا محمد وہ آخرونا محمد وہ کلونا محمد ہمارا اول بھی محمد ہے ہمارا عوصت بھی محمد ہے ہمارا آخر بھی محمد ہے کل کے کل مارے بارہ امام محمد ہے تو پہلے محمد کا ہار آپ نے سنا یہ ہر محمد کے ساتھ ہے اور کیسے ہیں رسول خدا نے مولا کائنات کے لئے کہا تھا علی خیر البشر من ابا فقط کفر علی خیر البشر ہے بہترین انسان ہے من ابا فقط کفر جو ان کو نہ مانے وہ کافر ہے اور یہ حدیث کس نے بیان کی ہے آشہ صدیقہ خاتون آشہ صدیقہ نہیں انہوں نے بیان کی ہے کہ رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ علی خیر البشر ہے اور علی کیسے محمد ہے اول بھی محمد عصر بھی محمد سامرہ میں شیخ عباس قمی کے استاد محدث نوری محدث نوری کا طریقہ یہ تھا کہ سامرہ میں رہتے تھے ہر شب جمعہ پچاس دینی طالب علموں کو اپنے گھر دعوت دیتے تھے جنہ کی دن پچاس شب جمعہ پچاس دو دن میں سو طالب علموں کو اپنے گھر دعوت پلیتے تھے اور کھانا کراتے تھے ایک دفعہ ایسا ہوا کہ دعوت نامہ جو گیا وہ بجائے پچاس کے سو کو چلا گیا اب طالب علم کھانا کھلا رہے ہیں خود کوئی اتنے بڑے جائدات کے مالک نہیں ہے اب پریشان آگئے اتنا پیسہ نہیں ہے پاس میں اب لوگوں سے کہوں آپ نہ آنا آپ نہ آنا تو بری بات ہے کسی کو دعوت چلی جائے منع کرنا اب کریں تو کیا کریں کسی نے کہا آقا فاتح علی سلطان آبادی کے پاس جائے یہ اپنے زمانے کے اتنے جید علم تھے کہ جب لوگ ان کے درسے خارج میں جاتے تھے تو ایک ہی آیت کو بیان کر رہے ہوتے تھے مگر جو ساٹھ دن کے درس میں گئے اسی آیت کے ساٹھ مائنے بیان کیے اور تعلیلوں سے سمجھا کے اتنے بڑے عالم تھے کہا ان کو بلالو وہ حل کر دیں گے مشکل بس آئیر سلطان آبادی کو پیغام گیا کہ آپ کو محدث نوری نے بلائے وہ آئے کہا گھبراو نہیں جب دیکھ چڑھے گی تو کچھ بھی ڈالنے سے پہلے مجھے بڑھوا لینا اگلا دن آیا کھانا تیار ہونا ہے چولے پہ دیکھ چڑھائی گئی اب اس سے پہلے کہ اس سے کچھ کھانے کا سامان ڈالیں بلالیا گیا اللہ فتی علیہ سلطان آبادی کو جب وہ آئے دیکھ کے اوپر کپڑا ڈال کے چمچ لے کے ہار ڈال کے ایک جملہ تین مرتبہ کہا اور ہاتھ لاتے وہ جملہ کیا تھا علی خیر البشر من عبا فقط کفر علی خیر بشر ہیں بہترین انسان ہیں جو ان کو نہ مانے کافر ہے تین دفعہ ہار کھلا کے نکال لیا اور کہاں پکاؤ کھانا اب جو کھانا پکا سو آدمیوں نے کھایا مگر کھانے میں جنہی برکت تھی کہ ختم نہیں ہو سکا قرآن بھی بابرکت ہے وارث قرآن بھی بابرکت ہے اور سبقہ ہے محمد وعالی محمد کا کہ ہم اس عشرے میں محمد وعالی محمد کے سبقے میں آیت القرصی پر گفتگو کر رہے ہیں آیت القرصی پر گفتگو سے پہلے اس کی ایک فضیلت بیان کروں گی اور آیت القرصی کی یہ فضیلت رسول ختمی مرتبت احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم ایسی صلوات پڑھیں گے تو میں چودہ مرتب پڑھ رہوں گی بہتر بلند صلوات بھیجئے رسول اسلام کہتے ہیں اگر کوئی ایک تصویح آیت القرصی کی پڑھیں یعنی تصویح کے ہر دانے پر آیت القرصی پڑھیں تو اس کا عجر و ثواب جو خدا نامہ اعمال میں لکھتا وہ یہ کہ جیسے اس نے ساری زندگی خدا کی عبادت کی ہو ایک تصویح آیت القرصی آپ کہتے ہیں اگھنٹے ہم پڑھ لیں گے آدھے گھنٹے ہم پڑھ لیں گے مگر عجر کیا ہے کہ رسول کہہ رہا ہے اس کی نامہ اعمال میں لکھا جائے گا کہ اس نے ساری زندگی خدا کی عبادت کی ہے اور رسول کہتے ہیں اگر کوئی پریشانی اور استراف کے عالم میں ہو آپ سب بھی ذات کی دوائی دیں گے جب ہم بہت پریشان ہوتے نا کوئی اچانک ناغانی پریشانی ہو جائے تو کبھی ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا کیا پڑھیں دعائیں جانتے ہیں تصویحات جانتے ہیں مگر ذہن ساتھ نہیں دے رہا ہوتا پڑھیں تو کیا پڑھیں رسول اسلام کہتے ہیں جب کبھی پریشانی اور استراف ہو بچینی ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم سلوات پڑھو آیت الکرسی پڑھو اور سور بقرہ کی آخری دعایتیں جو آمن رسول ابعاء انزلہ علیہ جو سور بقرہ کی آخری دعایتیں ان دعایتوں کو پڑھ کے سلوات پڑھو پروردگار عالم خود تمہاری استغاثہ کو پہنچے گا یعنی اتنی جلیل قدر ہے یہ آیت الکرسی اور سور بقرہ کی آخری دعایتیں جب تم پریشانی میں ان کو پڑھو گے اول آخر درود کے ساتھ تو پروردگار عالم تمہارے استغاثہ تمہاری مدد کو پہنچے گا تو بس اللہ کرے کہ ہم آیت الکرسی کے پابل رہیں ہمارے لبوں پر وقت آخر بھی آیت الکرسی ہو مولا کیا ہم اس دنیا میں آئیں تو ایسے آئیں ماں کے پیر سے اس دنیا میں آئیں ہمیں پتا نہیں چلا بارے لہا اس دنیا سے جب عالم برزخ میں جائیں تو ہمیں پتا نہ چلے بس ہم مولا کا قرب چاہیے اور مولا کی امداد چاہیے تو آیت الکرسی کی فضیلت کے بعد کل کی مجلس تک ہم اس منزل تک پہنچتے اللہ سب کچھ جانتا ہے جو پیچھلے ہمارے عمالے ان کو بھی جانتا ہے جو ہم آگے کرنے والے ان کو بھی جانتا ہے ہر زمانے کے ہر حالات کو جانتا ہے آج کی منزل میں جو ہم آیت الکرسی کا جملہ پڑھیں گے سمجھیں گے وہ کیا وَلَا يُوِتُونَا بِشَائِن مِنْ عَلْمِ اِلَّا بِمَشَّا تجربہ کیا ہے کوئی اللہ کے علم میں سے کسی ایک چیز کا بھی آہاتہ نہیں کر سکتا یعنی اللہ کا علم اس قدر وسیع ہے کہ تم اللہ کے اگر پورے علم میں سے کسی ایک چیز کو بھی جاننا چاہو حاصل کرنا چاہو تم آہاتہ نہیں کر سکتے پھر کیا کہا اللہ نے اللہ بِمَشَا مگر جسے خدا خود دینا چاہے جسے خدا خود دینا چاہے اچھا بھی یہ زملے پر غور کیجئے گا ہمارے پاس گھرگو ڈالر آ جائیں ہم کسی کو دینا چاہیں گے نہیں ہمارے پاس محلوں جیسے گھر آ جائیں وہ ہمیں کے فلاہ کو دے تو ہم دیں گے آمد شخص کو نہیں دیں گے کسی کے پاس آردس بیٹے ہو جائیں ایک بیٹا اپنی بہن کو اس کی اولاد نہیں دیں گے نہیں دیں گے وہ خدا جو اس کائنات بنانے والا ہے پوری کائنات کا مالک و مختار ہے کتنی گیلیکسیز کا مالک ہے اس کے آنکہ ہماری حیثیت کیا ہے ایک ذرے سے بھی کم وہ ہم سے کہہ رہا ہے کہ میں اس کو علم دے رہتا ہوں جس کے اندر ذرف ہوتا ہے جو اس قابل ہوتا ہے اس کو میں اپنے علم میں سے عطا کر دیتا ہوں اچھا کیسے عطا کر دیتا ہے روایت بیان کروں آپ کے ساتھ میں رسول خطی مرتبت احمد مجتبہ محمد مجتبہ رسول اسلام کے زندگی میں 83 جنگیں لڑی گئی ہیں 83 جنگیں بدر سے ہنائم تک اور ایک جنگ ایسی تھی کہ جب رسول خدا نے مولا علی کو بھیجا جنگ فتح کرنے کے لئے علی جاؤ مخابلہ کرو مولا گئے اب دو تین روز گزر گئے کوئی خیریت کی خبر نہیں آرہی رسول اسلام صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے اور رسول نے کہنا شروع کیا دو تین دن ہو گئے میں نے اپنے بھائی کو نہیں دیکھا مجھے اپنا بھائی بہت یاد آرہا ہے رسول اس جملے کیوں کہہ رہے ہیں دنیا پہچان لے میں علی سے کتنی محبت کرتا ہوں کہا مجھے اپنا بھائی بہت یاد آرہا ہے میں نے دو تین دن سے اس کی شکل نہیں دیکھی ہے پھر رسول اسلام کہتے ہیں اب صحابہ بیٹھے میں مذہب میں تم میں سے جو بھی سب سے پہلے مجھے علی کی خیریت کی خبر سنائے گا وہ جو مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا آج جب رسول نے کہہ دیا جو مانگے گا اب لوگ کھڑے ہوئے ہم جو چاہے آج رسول سے مانگیں گے رسول عطا کریں گے رسول صادق ہیں جو جملہ کہہ دیا اس پر قائم ہے جو سب سے پہلے علی کی خیریت کی خبر سنائے گا اس کو جو مانگے گا ملے گا اب لوگ بھی نکلے مدینے سے دور رہے ہیں دور دور تک دیکھ رہے ہیں ہمیں کہیں سے علی آتے ہوئے نظر آ جائے سلمان فارسی بھی ہیں سلمان فارسی بڑے ہو گئے ہیں سلمان فارسی ایک اونچائی کے تیلے پر چڑھنے لگے کہ اگر میں اونچائی پر بیٹھوں گا تو مجھے دور دور تک اندر آئے گا اور علی جہاں سے آ رہے ہوں گے میں دیکھ لوں گا سلمان فارسی اس تیلے پر چڑھ گئے اب جو دیکھا تھے دور سے مولائی کائنات آتی ہوئے نظر آئے جیسے ہی مولا کو آتا و دیکھا ہمارے خوشی کے سلمان اترنا چاہتے ہیں اب اتر رہے ہیں مولا کی آواز آئی سلمان آہستہ اونچائی سے اتر رہا ہو آہستہ اترو اور سلمان تم نے سب سے پہلے دیکھا ہے نا میں زمانت دیتا ہوں سب سے پہلے تم ہی گواہی دوگے اب جب مولا کی زمانت مل گئی سلمان فارسی آہستہ آہستہ ہوتے جب آہستہ اترے مولا علی کے قریب آئے تو مولا کو بتایا نہیں ابھی کچھ مگر مولا علی کہتے ہیں سلمان کیا مانگو گے رسول سے تو کہاں سلمان مولا آپ کے صدقے میں مل رہا ہے آپ بتا دیجئے کیا مانگو آج رسول سے مولا کائنات کہتے ہیں رسول سے کہنا اللہ نے نراج پر بلا کے تنہائی میں جو آپ سے باتیں کی تھی وہ باتیں مجھے بتا دیجئے اب مولا علی نے یہ کہہ دیا یہ مانگ لینا کہاں ٹھیک ہے مولا یہی مانگو گا پہنچے مدینہ اور خوشی سے دوڑتے ہیں رسول کے پاس آئے کہ اللہ کے رسول علی خیریت سے ہیں فتح پاکے آ رہے ہیں اور جلد آپ تک پہنچنے والے ہیں جب یہاں تک کہا تو رسول صدق کہتے ہیں مانگو سلمان فارسی کیا مانگتے ہو اب سلمان فارسی نے کہا اللہ کے رسول میراج پر جو اللہ نے آپ سے باتیں کی تھی تنہائی میں جبرائیل بھی پیچھے رہ گئے تھے وہ باتیں مجھے بتا دیں اب جب یہ جملہ سلمان نے کہا تو اللہ کے رسول نے ہاتھوں کو اٹھایا بارے لہا ہاتھ تجھ سے وعدہ کیا تھا کسی کو نہیں بتاؤں گا سلمان سے وعدہ کیا تھا یہ جو مانگے گا اتا کروں گا اب کیا کروں ابھی اتنا ہی کہنا تھا کہ جبرائیل نازل ہوئے اور جبرائیل نازل ہوئے اللہ کے رسول پروردگارِ عالم کہہ رہا ہے ہم نے سلمان فارسی کے اندر ہی ظرف رکھا ہے آپ ان کو بتا دیجئے مگر تنہائی میں رسول اسلام تنہائی میں لے گئے سلمان فارسی کو اور وہ باتیں بتائیں سلمان کہتے رسول بتا رہے تھے اور مجھے لگ رہا تھا مجھے حفظ ہوتی جا رہی ہیں جب میں گھر پہنچا اور گھر پہنچ کے رسول نے ایک ہزار باتیں بتائیں تھی کہا جب میں گھر پہنچا اور ایک ایک بات کو گننے لگا تو انہیں ایک ہزار باتوں میں سے پانچ سو باتیں فضائل فاطمہ کی تھی اور پانچ سو باتیں فضائل علی کی تھی بہت سے بلند کر رہتا ہے اب اس آیت الکرسی کے اس جملے سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے قرآن قیامت تک انسانوں کے لئے ہمارے لئے ہمیں کیا سبق ملتا ہے ہمیں ہمارے لئے اللہ نے کیا میسیج رکھا ہے کہاں نہ اللہ نے میرے علم میں سے تم ایک چیز نہیں سمجھ سکتے مگر جس کو میں یہ علم دینا چاہوں اب ہم کیسے بن جائیں کہ ہمیں خدا یہ علم عطا کر دے ہم پر وہ علم کی بارش کر دے ہم بہت سے چیزوں کو نہیں جانتے حکمتیں نہیں جانتے ہماری روحانیت کو اتنا بلند کر دے کہ ہم سمجھ سکیں کیا کریں اس بات کا جواب چھٹے امام صادق آل محمد امام جعفر صادق میں اتنا جانتی ہوں جو آلی کے شیعہ بیٹھے ہوں بارش کے آواز کموں گی آپ کی سلوات آ رہا ہوئی بہت سے بلند کا آواز لے دیئے جو جتنی زور سے سلوات پڑھتا ہے اس کی قبر اتنی ہی نورانی ہوتی ہے کسے نہیں چاہیے قبر کا نور کسے نہیں چاہیے نورانی قبر تو سلوات کی آواز اپنی پوری آواز کے ساتھ پڑھا کریں اب ہم کیا کریں کہ خدا علم ہمیں بھی دے دے چھٹے امام کے پاس انوان بسری نام کا نائنٹی فور ایئرز کا کوئی یہ نہ کہے مولا آپ تو گوڑے ہو گئے اب کیا کر سکتے مولا آپ تو نمازیں بھی بڑے مشکل سے پڑھی جاتی ہیں نہیں میں جس کا واقعہ سنا رہی ہوں وہ نائنٹی فور ایئرز کا تھا علمانے بسری اہل سنت میں سے تھا مدینہ پہنچا اور چھٹے امام کے پاس آیا امام مالک کا ماننے والا تھا کہ میں امام جعفر صادق سے کچھ علم حاصل کروں جیسے ہی امام کی بارگاہ میں آیا میں گفتگو کو مختصر کروں آپ کو ایک نتیجہ دکھ لانا چاہتی ہوں امام نے کہا امام مالک کو بانتا ہے جاؤ انہی کے پاس اب تک انہی کے پاس جا رہا تھا میرے پاس کیوں آیا ہے جب امام جعفر صادق میں کہا وہ سر جھوکا کے باہر آ گیا جاتا تو وہ امام مالک کے پاس تھا مگر روزہ رسول میں گیا اور رونے لگا دو رکعت تماز پڑھی اور اللہ کے رسول سے دعا کے بارے لہا میرے اندر خیر نہیں تھا ورنہ جعفر صادق مجھے ایسے پلٹاتے نہیں خدایہ مجھے وہ خیر دے دے ان کے دل کو میرے لئے نرم کر دے تاکہ میں ان سے علم سیکھ سکوں دعا مانگتا رہا پھر ایک دو دن کے بعد گیا چھٹے امام کے دروازے پر اب جب گیا دروازہ کر کھڑایا تو غلام آیا کہا مولا عبادت کر رہا ہے اس نے کہا اچھا میں کھڑا ہوں باہر کر رہا پھر غلام آیا کہا مولا نے بھولایا ہے اب جب اندر گیا تو امام کہتے ہیں کیا چاہیے تو کیا طلب کرتا ہے تو مولا میں علم سیکھنا چاہتا ہوں مولا نے کہا علم ہے کیا تجھے یہ پتا ہے علم وہ نور ہے جو اللہ قلوب میں اتارتا ہے جب تک تو اپنے آپ کو تیار نہیں کرے گا تیرے اندر حقیقت بندگی نہیں آئے گی تو بندہ بن کر نہیں دکھائے گا تو خدا اپنا نور کیسے دے گا کہا اچھا تو بندہ کیسے بنتے حقیقت بندگی کیسے آتی ہے یہ تین جملے سنانے کے لئے میں نے یہ روایت پڑھی ہے ہم چاہتے ہیں آیت القرصی پڑھ کے کہ مولا ہمیں بھی علم دے کہاں چھڑے امام میں تین چیزیں اپنے اندر پیدا کر پہلی چیز اللہ کے ہر واجب پر عمل کر ہر حرام کو چھوڑ دے پہلی منزل ہر واجب پر عمل کر اللہ نے ہماری بہتری کی لکھا ہے اور ہر حرام کو چھوڑ دے باتی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آرہی ہوتی ہیں یہ ایسا کیوں یہ ایسا کیوں سمجھ میں آئے یا نہ آئے ہماری عقل کل نہیں ہے کہ ہم اللہ کے حقامات کو سمجھ سکے نمازیں پڑھتے ہیں کوئی سوال کریئے مغربی نماز تین نگت کیوں ہے سب نمازیں دو دو رکعت کر کے چار رکعت ہیں کچھ دو رکعت ہیں کہ ایک ہی نماز تین نگت کیوں ہے کیا جواب ہے جو اللہ چاہے اس اللہ نے تین نگت نمازیں ہم تین نگت پڑھیں گے خدا کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے تو بس کہاں کہ پہلی چیز پیدا کر اپنے اندر جو چیز سمجھ میں آئے نہ ہے حکم خدا ہے عمل کرنا ہے واجب پر عمل حرام کو چھوڑ دینا ہے دوسری چیز دنیا میں کسی بھی چیز کا مالک اپنے آپ کو نہ سمجھ مال دولت اولاد گھر جو چیز بھی ہے اس کو اپنا مالک مت سمجھ اللہ نے تیری ملکیت میں دے دیا تو تیرا ہے اور اللہ لے لے گا تو ختم آج دنیا میں ہیں زندہ ہے مال و دولت بھی ہے اولاد بھی ہے عزت بھی ہے دنیا کا بہت ساساس ہے مر جائیں گے روح نکلی قبر میں ڈالا جائے گا کچھ بھی ہمارا نہیں ہے صرف نیکہ مال جو قبر میں ہمارے کام آئیں گے تو چھٹے امام کہتے پہلی چیز واجبات کے عمل کرو محرمات کو چھوڑ دو دوسری چیز دنیا میں کسی بھی چیز کا مالک اپنے آپ کو مت سمجھو اور تیسری اور آخری چیز اپنے تمام امور خدا کے سپورٹ کر دو پریشان ہوں کسی چیز کے لیے کیسے ہوگا بارالہ تو جانتا ہے تو کائنات چلانے والا ہے جو کائنات چلانے والا ہے جو کائنات چلانے والا ہے وہ میرے معاملات کو نہیں سمجھ سکتا افوزو امریل اللہیل اللہ بصیروں میں لبار سارے امور خدا کے سپورٹ کر دیجئے کیونکہ وہ کائنات چلانے والا ہے اور وہ آپ کے امور کو بھی دیکھ لے گا جب یہ تین صفتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی تمہارا دل اس قابل ہو جائے گا کہ اللہ اپنا علم تمہارے قلب میں دے دے اور جب اللہ دیکھتا ہے کسی کو کوئی حرام سے بچ رہا ہے میں نے ہر عشر میں یہ بات کہی تقویٰ پانچ چیزوں کا نام ہے حرام سے بچنا واجب پہ عمل کرنا مستحب پہ عمل کرنا مقرو کو چھوڑ دینا اور پھر مباہ کو بھی چھوڑ دینا پہلا سٹیپ کیا ہے اس سے پہلی قدم گناہ کو چھوڑنا جو صاحبِ تقویٰ بن جائے اللہ اس کو کیسے علم دیتا ہے ہمارے زمانے کے ابھی نائنچین ففٹی ون میں انتقال ہوا ہے رجب علی خیات درزی ہیں ایران کی چھوٹی سی دکان تھی ان کی اور وہ درزی تھے اللہ نے ان کو کتان علم دیا تھا کسی کا چہرہ دیکھتے تھے اس کے مرغمین کا عبر کا حال بتا دیتے تھے اللہ کا دیا ہوا علم ہے کسی کا چہرہ دیکھتے تھے اس کی مصیبت کی پریشانی کی وجہ بتا دیا کرتے تھے حال بتا دیتے تھے تو یہ ان کو مرتبہ کیسے ملا گناہ سے بچنے میں اور کیسے رجب علی خیات کہتے ہیں جوانی کے زمانے میں میں نماز کا پاپن تھا میں نماز شخص کا پاپن تھا ایک روز میری ماں نے آرش پکایا آرش کیا ہے اس سے ہمارے حلیم بنتا ہے نا ایسے وہاں بھی آرش پکتا ہے بھائی انہیں 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 بنتا ہے تو پڑھا چیزوں کے بھی جائے گا لو آپ نے آرش خالی آنے نہیں دیا اس کا بڑی اصلاقی بڑی اہم چیز ہے یہ پکایا ہے ان کی ماں نے آرش اور پکا کے چھوٹی سے دیکچی میں نکال کے کہا ہی سامنے والے گھر میں دیا ہو رجب علی خیات اس سامنے والے گھر میں جانا نہیں چاہتے تھے کیوں اس گھر کی جو لڑکی تھی وہ گمراہ تھی اور وہ وہی کرنا چاہتی تھے جو زلیخہ نے یوسف سے کرنا چاہا تھا وہی منظر تھی اور عجب علی خیات اس گھر میں جانا نہیں چاہتے تھے جب ماں نے کہا ہم آئیے دے کر آجاؤ کہا میں نہیں جاؤں گا ماں کو غصہ آیا کہا بڑے دیندار بنتے ہو اور ماں کی بات کو رکھ کر رہا ہو میں کہہ رہی ہوں لے کے جاؤ اب جب ماں کا حکوم مل گیا تو بیجائیں اب کریں تو کیا کریں امام زمانہ سے توصل ہو یا مولا میں تین روزے رکھوں گا منت کے میں لے کے جا تو رہا ہوں مگر مولا اس لڑکی کی ماں گر دیا ہوں کیونکہ پتہ اگر وہ تنہا ہوگی تو گناہ کلاوت دے گی مستقل امام سے توصل کر رہے امام بس میں تین منت کے روزے مانتا ہوں میں رکھوں گا کہ اس لڑکی کی ماں گھر پہ ہو اب یہ جو کہتے ہو جا رہے ہیں مگر خدا کبھی کبھی امتحان لیتا ہے نا کیوں خدا نے کچھ عجل دینا ہوتا ہے اب خدا نے امتحان لینا تھا جب اس کا دروازہ کٹھٹایا تو وہی لڑکی سامنے آئی اس کی ماں گھر میں نہیں تھی انہوں نے دیکھچی سامنے رکھ دی اب اس نے کہا میں گناہ گرم دیکھچی تو نہیں اٹھاؤں گے اندر آکے رکھو اب یہ اندر جانا نہیں چاہتے دیکھا قریب سے ایک پڑوسی عورت گزر میں نے کہا بیٹا اندر رکھو گرہ میں اس سے گر جائے گا جب پڑوسی عورت نے گزرتے ہوئے کہہ دیا اب تو واجب تھا اٹھا کے اندر رکھنا تھا اب جو اس دیکھچی کو گرم اٹھا کے اندر رکھا اس نے گھر کا دروازہ تم کر دیا اور وہ گناہ پہ امادہ کرنے لگی رجب علی خیاد دوڑتے ہوئے چھت پہ گئے کہ میرے قریب مت آنا میرے جسم کے قریب میں ہاتھ نہیں لگا کہ میں تو آؤں گی جب کسان گناہ پہ امادہ ہو جائے غفلت میں آ جائے تو بڑا جگر ہو جاتا ہے پھر جڑتا نہیں ہے کسی سے رجب علی خیاد کہہ خبہ دار میرے پاس میں تو آؤں گی کہ میں چھت سے چھلانگ لگا دوں گا اس نے سوچا کون مرتا ہے کون اپنی جان کو دیتا ہے اسے ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ میں تو قدم بڑھاؤں گی وہ آگے پڑی رجب علی خیاد نے چھت سے چھلانگ لگا دی چھت سے چھلانگ لگائے ہونچی ہے چھت کاجن میں چھت سے گرا زمین تک آنے سے پہرے مجھے لگا درمیان میں کسی سے پکڑ لیا ہے اور مجھے بڑے آرام سے نیچے اتار دیا میں اس کے چنگل سے نکل آیا تھا اب جو میں گلی میں چلنے لگا ایک بار کی زہرین کی آزان ہوئی مگر جو آزان کی آواز میرے کانوں میں جاری ہے اس کا ایک ایک جملہ میری روح میں اتار رہا تھا آج مجھے وہ روحانیت ملنی تھی آزان کی آواز سنگے جو میں نے کبھی محسوس نہیں کی تھی اور اسی کے بعد اللہ نے ہجابات اٹھا دیئے اور میں تمام حالات کو جاننے لگا جو نہیں جانتا تھا سلوات بیگی بار اچھا کیا جاننے لگے خدا نے کیسا علم دیا مردوں کا علم تو وہ جانتے تھے ایک شخص تھا اپنی فائل کو آفس میں رکھا تھا بھول گیا کہاں رکھا تھا اور آفس کی ضروری فائل اب وہ دھون رہا ہے وہ فائل نہیں مل رہی اور نہ ملی تو نوکر سے نکال دیا جائے گا اب پریشان بارالہ وہ فائل مل جائے نہیں ملی تو میری نوکری بھی جائے گی اسی پریشانی میں سڑک سے گزر رہا تھا ایک جاننے والا ملاقات ملے چہرہ کیسا ہو رہا ہے پریشان ہو کہاں میں بہت پریشان مشکل ہے میرے پر اسی گلی سے رجب علی خیاد گزر رہا تھے اس کا عزیز کہتا ہی جو توپی لگائے میں شخص گزر رہا ہے نا ان سے اپنی مشکل کو ہوئی حل بتا دیں گے اس جوان وہ فوراں ان کے پاس گیا کہاں آگاں میرے بہت پریشان ہو آفس میں فائل رکھی تھی مل لے رہی اور مجھے نکال دیا جائے گا نوکری سے رجب علی خیاد نے اس کا چہرہ دیکھا اور چہرہ دیکھ کے کہاں چار سال ہو گئے تمہاری بہن کو پیوہ ہوئے اور تو ایک دفعہ بھی اپنی بہن کے پاس نہیں گئے اتنے شقیوں اس کے بچوں کو نہیں پوچھا اسی لئے تم پر یہ مسئلہ بتائیے جاؤ جا کے اپنی بہن کو راضی کرو بس وہ چہرہ دیکھ کے رجب علی خیاد نے بتا دیا کیوں اللہ نے علم دیا تھا گناہ سے بچنے پر وہ گیا اپنی بہن کے گھر بہن بھی حران ہے آج کیا سے آگئے کہاں میں نے نہ سمجھی کی میں ناکہ نہیں کی میں تمہارے پاس کچھ چیزیں لے کے گیا اس کے بچوں کو راضی گیا جب اگلے دن آفس پہنچا تو اس کو وہ فائل وہیں رکھی بھی مل گئی بابا جی بلند سے لگاتا آج ہم کو اپنے بچوں کو یہی سکھانا ہے آج ہمارے بچے جب بہت آرگیومنٹ کرتے ہیں کچھ مائیں کہتی ہیں نیا دور ہے بچے الیکٹرونک میڈیا پر ہوتے ہیں آج کے بچے سوال بہت کرتے ہیں دیکھئے ہر زمانے کا انسان یقصہ ہے ہمیں جب ہماری ماں یا ہماری دادی یا نانی کوئی بات کہتی ہیں امام نے یہ کہا ہے بس امام کا لفظ آ گیا اور ہمارے ذہن تیار ہو گئے امام نے کہا ہے تو یہی ہوگا یہی ثواب ملے گا اگر ہم نے کہا ہے اس کو چھوڑ دو تو یہ بچوں سے آج کہیے کھانا کھاتے ہیں بسم اللہ پڑھ کے لقمہ ڈالو جو بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے اللہ پیچھے ایک فرشتے کو پڑھا کر دیتا ہے جب تک کھانا کھاتے لوگ وہ تمہارے لئے استغفار کرتا رہے گا تو آج کے بچ بائی کے آج یہ بچہ پوچھے گا تو آج پوچھے گا فرشتہ دکھاؤ تو کیا ہماری ہم یہ نہیں کہ سکتے بچے تھے ہوا ہے نظر آ رہی ہے یقین ہے نا ہوا ہے تو ہم زندہ ہیں اکسیجن فضا ہمیں ہے تار میں کرنٹ ہے سوچ آن کرتے ہیں تو بل جل جاتا ہے کرنٹ کہاں ہے نظر آ رہا ہے ہم ہم نے ہتھیار ڈال دی ہے آج جو ہماری نسل اتنی تشنا ہوں کہ فیس بک پہ یوٹیوب پہ جا جا کے فلا نے یہ سوال کیا ہے ہمارے فلا علم جواب دے یہ ہماری نسل تشنا اس لیے ہے کہ ہم نے افلک کی جس طرح ہمارے بڑوں نے ہم تک پہنچایا دین ہم نے اس طرح اپنے بچوں کو بتایا اگر ہم اپنے بچوں کے دلوں میں اپنے امام کی ان بات کو ڈال دیتے دنیا کچھ کہے جو امام نے کہہ دیا وہ حقیقی ہے وہ ہی ہوگا جھوٹ بولو گے تو مو سے کرایت کی بدبو نکلتی بھی آج تک جائے گی فرشتے نفرت کریں گے اب آج کہہ کہ ماں نہیں کہتے بچہ کہہ گا مجھے تو سمیل نہیں آ رہی آپ کو پاہتے آ رہی بہت سی چیزیں ہمیں نظر نہیں ہے میٹا فیزکس کیا ہے کچھ چیزیں فیزکس ہیں کچھ چیزیں میٹا فیزکس ہیں ہمیں نظر نہیں آ رہی مگر ہے ہم نے اپنے بچوں پر محنت نے کی تو یہ قرآن آیت القرسی کی یہ آیت بتا دی ہے علم حاصل کرنا چاہتے ہو تو اپنے آپ کو صاحبِ تقویٰ بناو اور اگر علم حاصل کروگے صاحبِ تقویٰ بن جاؤگے تمہارے بچے بھی سنیں گے تو یہ جو تمہیں اللہ نے آلِ محمد کا دین دیا ہے یہ اپنی نسلوں تک پہنچا دوں گے اللہ ہماری نسلوں کو دینے آلِ محمد پہ ثابت قدم رکھے اور یہ تقویٰ بس آخری روایت مجلس کی یہ تقویٰ اتنا اہم ہے کہ چھٹے امام صادقِ آلِ محمد امام جاؤفرِ صادقِ آج ہم سب کی تمنہ ہے ہم اپنے امام زمان کے چہرے پرنور کی زیارت کر سکیں یہ کم سے کم زیارت نہیں کر سکتے تو مولا ہم سے راضی ہوں ہم سے ناراض نہ ہوں اور چھٹے امام کیا کہتے ہیں اگر تم امام زمانہ کے مددگار بننا چاہتے ہو تین کام کرو انتظار کرو امام کے ظہور کا کریمانہ اخلاق اپناو اور صاحبِ تقویٰ بن جاؤں دیکھیں یہاں بھی شرط تقویٰ کی اللہ علم کسی دے گا جو صاحبِ تقویٰ بن جائے کہا اگر تم صاحبِ تقویٰ بن گئے اچھا ہو گیا تو یاد رکھو تم آج بھی امام کے مددگار ہو اور کیسے مددگار ہوں کہ ہر لمحہ یہ خیال رہے کہ ہم اپنے امام کے محظر میں اول تو ہر لمحہ مارے ذہن میں رہتا ہی نہیں نماز پڑھنے بیٹھیں گے جب زیارت پڑھی تو یاد آیا جب دعا پڑھنے امام کی نماز بھی تو یاد آیا ہر وقت بولتے چالتے کھاتے پیتے چلتے پڑھتے میں وہ کروں جو میرا امام چاہتا ہے میں وہ سنوں جو میرا امام چاہتا ہے اور جن کے ذہنوں میں ہر وقت ہوتا ہے وہ کسی بھی پریشانی میں ہوں مگر اپنے امام کو نہیں بولتے ایک روایت دیان کر دو ایک عالم تھی عراق میں مرزا محمد نام تھا ان کا اور اللہ نے ان کو بیٹے دیئے تھے وہ بیٹے بھی مشتہد کے لیول کے تھے ان عالم کی زوجہ بیمار ہو گئی اور جتنا علاج کرواتے ہیں ان کی زوجہ سے احتیاب نہیں ہو گئی بچے پریشان ہیں باپ پریشان ہیں علاج مفق نہیں پڑھا ایک مرتبہ کسی نے کہا ہے نجف میں ایک ایسا آدمی آیا ہے کہ آپ کو اسے کچھ بتانا نہیں پڑے گا آپ دل میں نیت کر لیجئے وہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب دے دے گا مجلس کا پہلا جملہ مجلس کا آخری جملہ یہ علم کس نے دیا خدا نے دیا اللہ جسے چاہے عطا کر دیتا ہے کہ ایک عالم ہے آپ سوچیں گے وہ آپ کو جواب دے گا اب باپ نے کہا بیٹا تم لوگ جاؤ بڑا بیٹا اور چھوٹا بیٹا درمیانہ والا بیٹنی دو بیٹے چلے نجف میں مولا علی کے حرم میں گھسے اب بیٹھیں کیسے پہچانے کہ وہ آدمی کونسا ہے دور سے دیکھا ایک شخص امام کے حرم میں داخل ہو رہا ہے کپڑے پھڑے برانے ہیں مگر چہرے پہ اتنا نور ہے جلالت کا کہ دل نے کہا یہ وہی شخص ہے وہ قریب آیا انہوں نے سلام کیا کہ آپ ہی بتاتے ہیں جو دل میں حاجت ہو اس کا سوال کا جواب کہاں میں ہی بتاتا ہوں پھڑے برانے کپڑے پہنے ہیں کہاچھا ہم سوچتے آپ ہمیں جواب دیجئے اب بڑے بیٹے نے جو سوچا کیا کہ ہماری ماں صحتیاب ہوگی یا نہیں ہوگی اس کو نہیں پتا یہ کیا سوچ رہے یہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے اور اس کو نہیں پتا کہاچھا تذبیحات میں ہے تذبیح کے دانوں کو گھومایا کہاں آپ نے جس کے متعلق سوچا ہے اس کے جسم کو پیر سے لے کے سر تک مرد نے اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور دو سے تین دن کے ادھر اس کا انتقال ہو جائے گا اب بیٹے انصلا میری ماں نہیں بچے گی بہت بیمار ہے جیسی اس نے یہ جواب دیا چھوٹا بیٹا جو عاشق امام زمانہ تھا اسے کہاں رکھئے میں کچھ سوچتا ہوں آپ کچھ اس کا جواب دیجئے اب اس نے ارادہ کیا دل میں سوچا سالین نے پھر تصویر اٹھائی تصویر کے دانوں گھومیا پھر چھوڑ دیا پھر تصویر اٹھائی پھر دانوں کو شمار کیا پھر چھوڑ دیا تھیرے بھی اثاریوں پریشانی ہیں پھر تصویر کے دانوں گھومیا کہاں آپ بتا کیوں نہیں رہے بار بار تصویر گرتی ہے بار بار آپ گنتے کہاں تم نے جس کے بارے میں سوچا ہے پہلے میں نے اس کو مکہ میں دیکھا جب دوبارہ تصویر اٹھائی اس کو مدینے میں دیکھا پھر دوبارہ تصویر اٹھائی اس کو مشہد میں دیکھا جب جب تمہیں سوچتا ہوں وہ مجھے کہ نئی جگہ نظر آتا ہے جس کے متعلق تم نے سوچا ہے یہ عرضی دنیا یہ پوری کائنات اس کے گرد گھوم رہی ہے تم نے حضرت حجت کے بارے میں سوچا ہے تم نے جس کے بارے میں سوچا ہے وہ کائنات کا امام ہے کہ ایک لمحہ یہاں نظر آتے ہیں ایک لمحہ وہاں پوری زمان و مکام کے امام ہے جو ہم صاحب الزمان کہتے ہیں ہر زمانے کے امام ہے اور آج امام الزمان کو ہم عون و محمد کا پرسا دیں گے مولا ہماری عبادتوں میں یہ عبادت بھی خدا کی بارگاہ میں جائے گی کہ جب بارش برس رہی تھی ہماری آنکھوں سے آنسو برس رہی تھی غم حسین میں ہماری آنکھیں رو رہی تھی جب مام حسین نے مدینہ سے سفر شروع کیا تھا تو عبداللہ ابن جعفر تیار جناب زینب کے شوہر عون و محمد کو پکڑ کے بی بی زینب کے پاس آئے تھے کہا رسول اللہ نے کہا ہے جب سفر پہ جاؤ تو سامانِ صدقہ ساتھ لے جاؤ اگر سفر میں کبھی پریشانی آ جائے تو صدقہ دیکھیں مسئیبت کو دور کرواؤ تم سفر پہ جا رہی ہوں نا میرے مولا کے ساتھ عون و محمد کو ساتھ لے دی جاؤ اگر مولا پہ کٹھن وقت آ جائے تو عون کو میری طرف سے اور محمد کو اپنی طرف سے صدقہ کر دیجئے گا بی بی زینب کبرا کے شوہر نے کہہ دیا کربلا پہنچ گیا قافلہ شبِ آشور آ گئی شبِ آشور مولا حسین نے اپنے ساتھ مردوں کا انتہان چراغ بجھا کے لیا تھا مولا نے چراغ بجھا دیا تھا جو جانا چاہے وہ چلا جائے یہ میرا سر اتارنا چاہتے ہیں تم نے یہاں تک میرا ساتھ دیا میں تمہاری شفاعت کرواؤں گا چراغ بجھا دیا مگر جب چراغ چلایا گیا سب موجود تھے کہتے تھے مولا ایک مرتبہ تو کیا ستر ہزار مرتبہ آپ کی محبت میں مارا جائے پھر زندہ کیا جائے پھر مارا جائے پھر بھی آپ کو نہیں چھوڑیں گے مردوں کا انتہان تو ہو گیا عورتوں کا انتہان کیسے ہو مولا شبِ آشور بی بیوں کے خیموں کے قریب سے گزر رہے ہیں اور مولا سنتے جا رہے ہیں ہر ماہ اپنے بیٹے کو تیار کر رہی ہے ام فروا قاسم کو تیار کر رہی ہے ام لیلا علی اکبر کو تیار کر رہی ہے اور بی بی زینب کبرا اونو محمد کو سامنے بٹھائے ہوئے ہیں اور کہہ رہی ہے بیٹا کل تمہیں سب سے پہلے قربانی کے لیے جانا ہے کل تمہیں اپنی جان قربان کرنی ہے نانا کے دن پہ بس کہاں اپنے بچوں سے بیٹا تمہیں نہ کہنا پڑے لشکرِ یزید والے کہیں کہ یہ حیدرِ قرار کے نواستے ہیں یہ جعفرِ تیار کے پوتے ہیں تمہارا جہاد بتا دے ماں ساری رات اپنے بچوں کو موت کے لیے تیار کرتے رہی ہے عزتہ داروں میں بھی ماں ہوں میں سوچتا ہوں بی بی اگر کسی کا بچہ بیمار ہو کسی کا بچہ معذور ہو تو وہ ماں بھی اپنے بچے کی موت نہیں مانگتی میرا بچہ سلامت رہے میری بچے کو زندگی مل جائے مگر بی بی آپ کی تو چاند چہرے والی بیٹے ہیں بی بی آپ اپنی بچوں کو موت کے لیے تیار کر رہی ہے روزِ آشور نمودار ہوئی ہے سب اجازت لے کے مولا کہا ہاں وہ مقتل میں جا رہے ہیں انہوں محمد بار بار امام حسین کے پاس جاتے ہیں مامو ہمیں مقتل میں جانے کی اجازت دے دیجئے حسین کے لیے کتنا مشکل ہے مولا کہتے ہیں ارے بیٹا تم کو تمہیں گودوں میں پالا ہے میں تمہیں کیسے مرنے کے لیے بیج دوں ارے بار بار جاتے ہیں اجازت نہیں ملتی ایک بار کی ماں کے خیمے میں آئے اب جب ماں کے خیمے میں آئے نا تو ماں نے چہرہ دیکھتے ہی پہلا سوال یہ کیا ارے ابھی تک زندہ کیوں ہو ماں بچوں کی زندگیاں مانگتی ہے اور اس ماں کو ہم سب کا سلام یہ اپنے بچوں سے کہہ رہی ہے اب تک زندہ کیوں ہو بچے کہتے ہیں اممہ ہم بار بار جاتے ہیں مگر مامو ہمیں اجازت نہیں دیتے زینب کبرا نے اپنے بچے کے بازوں کو پکڑا ایک ہاتھ میں آن کا باز اتاما ایک ہاتھ میں محمد کا باز اتاما مولا حسین کے خیمے میں آئیں اس سے پہلے کہ زینب کچھ کہتی مولا حسین کہتے ہیں زینب کچھ کہنا چاہتی ہو کہاں بھائیہ اور اس امید سے کہنا چاہتی ہوں جب بھی آپ سے کچھ مانگا ہے آپ نے رض نہیں کیا مولا آج جو مانگوں گی وہ بھی آپ منع نہیں کریں گے مولا حسین کہتے ہیں زینب کیا چاہتی ہو کہا بھائیہ میرے بیٹوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو ایک ماں اپنے بچوں کی موت مانگ لیے مولا میرے بچوں کو مقتل میں جانے کی اجازت دے دو مولا سٹھ چکا کے کڑے ہیں آنکھوں سے آس کو گر رہے ہیں کہا زینب جا میں نے تیری خواہش کو قبول کیا آج تو قربانی کا دن ہے جا میں نے تیرے بچوں کو اجازت دی ادھر آنو محمد کو اجازت ملی عباس ظلمدار نے آنو محمد کو تیار کیا آن کو اٹھا کے گود میں گھوڑے پہ بٹایا محمد کو اٹھا کے گود میں گھوڑے پہ بٹایا جب بچے گھوڑے پہ سوار ہو گئے زینب کبرہ قریب آئیں اور قریب آکے بچوں کے کان کے قریب کہنے لگیں بچوں اگر لڑتے لڑتے نہرے فراد تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا ابھی علی ازغر پیاس آئے سکینہ پیاسی ہے میں ہاتھ چھوڑ کے کہوں گی بی بی ہم بھی مائے ہیں اگر ہمارا بچہ چند گھنٹے پانی نہ پیئے تو مائے بے چین ہو جاتی ہیں پانی پیش کرتی ہیں مگر بی بی تیرے بچے تو تین دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بچوں کو پانی پینے سے منا کر رہی ہیں اگر فراد تک پہنچ جاؤ تو پانی نہ پینا بچوں نے جہاد کیا اور اس شان سے جہاد کیا کہ لشکر یزید والے پکار اٹھے یہ حیدر کررار کے نواسے ہیں یہ جعفر تیار کے پوتے ہیں اور ہم ان کو زیر نہیں کر سکتے ایک بھائی جنگ کرتے ہوئے نہر فراد تک پہنچا دوسرے بھائی نے صدا دی امہ کی نصیحت یاد ہے پانی کے قریب پہ جانا ازہداروں چاروں طرف سے گیر کے حملہ ہوا آن گرے گھڑے سے محمد گرے اور گرتے ہوئے آواز دی مامو ادرکنی مولا ادرکنی ارے اس آواز کا سننا تھا امام حسین کڑے ہوئے کہا باس چلو میں دونوں لاشیں نہیں اٹھا سکتا اب باس علمدار گئے ایک کے لاشے کو عباس نے اٹھایا ایک کے لاشے کو مولا حسین نے اٹھایا خیمے میں آئے اللہ کے لاشوں کو زمین پر لٹا دیا جب بھی مولا حسین کوئی لاشہ لاتے تھے تو خیمے کے دروازے پہ زینب سب سے آگے ہوتی تھی اب مولا نے لاشے رکھ دی زمین پر زینب نظر نہیں آئی فضہ سے پوچھا فضہ میری بہن کہا ہے کہا آپ کی بہن برابر خیمے میں بیٹی ہیں کہا بلا کے لاؤ میری بہن کو فضہ گئی کہا بی بی چلیے آپ کے بیٹے آگئے زینب کبرا کہتی ہیں اور میں نے اس لیے تھوڑی بیدہ تھا کہ وہاں پر ماتھ آئے فضہ کہتی ہے بی بی آپ کے بچے شہید ہو گئے لاشے آئے ہیں زینب کبرا خینے میں آئی آکے مولا حسین کے سامنے کڑی ہیں ایک بار کی مولا حسین کہتے ہیں زینب تیری خواہش تھی تیرے بیٹوں کو مقتل میں بھیج دیا اب وہ میری خواہش ہے اپنے بچوں کو کلیجے سے لگا لیں جیسے ہی بھائی کا حکم سنا زینب کبرا لاشوں کے دنمیان بیٹھی سر کو سجدے میں رکھا معبود تیرا شکر ہے تیرا شکر ہے میرے بچوں نے مجھے سرخ رو کر دیا ایک مرتبہ آن کا لاشا اٹھا کے کلیجے سے لگایا آن کی شہادت ہو چکی تھی محمد کو اٹھایا محمد کے لب ہلوے تھے ماں نے اپنا سر قریب کیا محمد کہہ رہے تھے اماں اپنے منع کیا تھا ہم نے ارے براد کے قریب پھی گئے ہم نے پانی نہیں پھیا عزتہ روئے کہہ کے محمد کی روح پرواز کر گئی زینب خواہ کھڑی ہوئی اور سب سے کہا خبردار کوئی نہ رونا میں نے اپنے بچوں کو صدقہ کیا ہے یہ وہ ماں ہے جس کے بچوں پہ گریہ کیجئے آوازوں کے ساتھ یہ ماں اپنے بچوں کو نہیں روئی نہ کربلا میں نہ کوفہ میں نہ شام میں رہا ہو گئی کربلا آئی تب بھی نہیں روئی جب مدینہ پہنچ گئی تو مدینہ پہنچ گئی جب اپنے گھر میں داخل ہوئی دیکھا سخت پہ دو مسلحے بیچے ہیں دونوں مسلح کو اٹھایا کلیجے سے رکھایا ماں تمہارے بھی نہ جی نہیں سکے گی ارے بچوں اپنی ماں کو بھی بلالو بارے لہا تجھے محمد و علی محمد کے وسائف کا واسطہ ہماری اس قلیل عبادت کو ہم سے قبول فرمانے معبود ان آوازوں پہ اپنی رحمت نازل فرماؤں امام فرماتے جو ہمارے جد پہ آوازوں سے روتا ہے خدا ان کی آوازوں پر رحمت نازل کرتا ہے خدا آیا ہم سب کے تمام گناہ میں سگیرہ قبیرہ معاف فرما دے خدا آیا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے سب لوگ ملکے آمین کہیں خدا آیا امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل فرما دے ہم سب پریشان ہالے ہم سب کی پریشانیوں کو دل کی حاجتوں کو خدا آیا پورا کر دے جو جو بیمار ہیں برکتلی مولدینہ بہت بیمار ہیں گل بانو جن کا لیورٹ راسپرانڈ ہونا ہے خدا آیا ان سب کو غیر سے شفائے کلی عطا فرما جو لاولد ہے اسے اولاد عطا فرما جو صاحب اولاد ہے ان کی اولاد کو نیک صالح بنا دے خدا آیا ہماری اولادیں جو بڑی ہو گئی ہیں ان کے اچھے بر بیج دے جو بے گھر ہے اسے گھر عطا کر دے عزداری امام حسین کی حفاظت فرما ملک پاکستان کی حفاظت فرما خدا آیا ہمارے آئمہ کے روزوں کے در کھول دے کربلا کا در کھول دے ہم روزہ حسین کی زیارت کر سکیں اور خدا ہماری آخری دعا جب ہمارا امام ظہور فرمائے اور صدا دے تو لبہک کہنے والوں میں ہم سب آگیا گئے ہوں ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علی ماتم حسین موسیقی موسیقی موسیقی